پورے پنجاب میں ایک سو آٹھ گاڑیاں جلائی گئیں ٹوٹل پولیس کی بھی اور پرائیوٹ بھی تئیس بینڈنگز تھیں جن کو نقصان پہنچایا گیا جس میں کور کمانڈر ہاؤز بھی ہے جس میں بینک بھی ہے جس میں بہت ساری ڈیٹیلیاں بھی آپ کو نیکس سلائیڈ میں بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ڈیمیجز ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں آج ہے نیکس سلائیڈ پہ آج ہے جی اگر آپ یہ دیکھیں لہور میں پولیس کے دو ویگو چھے ہائی لیکس بارہ بسز ایک جیل وین فور بائکس اور دو سنگل کیبن اسی طرح واسا کا ڈم ٹرک تھا تقریباً تین چار پہنچ چھے گاڑیاں واسا کی جلی ہیں آٹھ ایمبلسز ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جلی ہیں آڈی کی پورا جو شو روم انہوں نے جلایا ہے اس میں ان کی ایک گاڑی پوری جل گئی باقی کو نقصان پہنچا چار پرائیوٹ گاڑیاں تھیں دو ٹرکس اور کنٹینر تھے اسی طرح یہ کون سی بیلڈنگ ہے جی ہاں جی سی ایسٹی سٹور بھی اسی طرح انہوں نے پورا لوٹا بھی ہے اور جلایا بھی ہے پھر ایک اچھا اپلی سٹیشن بھی ہے وہ اس میں مست ہیں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے بقاعدہ ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں جنہوں نے سیف سٹی کے کیمروں کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے جا جا کے کیمرے اچھا صرف کیمرے نہیں جلائیں اس کے ساتھ جو ان کا ایک کیبن سا بنا ہوتا ہے سوچ والا اس کو توڑا ہے اس کو جلایا ہے اس میں سے اس کی ہارڈ ریو نکالی ہے اس کو توڑا ویڈیو میں بھی ہے ہمارے پاس آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں ساتھ اسی طرح یہ لاہور کی باقی پروپٹی ہے اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کر لیتے ہیں یہ ساری وہ ڈیٹیل ہیں جو انہوں نے لاہور میں کہیں پہ ان کے ہاتھ میں جنیٹر لگایا ہے وہ انہوں نے توڑا ہے نقصان جو ان کے ہاتھ میں چیز آئی ہے وہ انہوں نے پوری کیا ایکچلی یہ ایک پولٹیکل پارٹی کا پروٹیس تھا جو لیبرٹی راؤنڈ باؤٹ پہ ہوا اور وہ پہلے بھی لیبرٹی راؤنڈ باؤٹ پہ پروٹیس کرتے رہے ہیں اور ایک پروٹیس ہر پولٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے جو وہ کرنا چاہے تو وہ کرے لیکن اس کے بعد وہ پولٹیکل ورکرز جب کینٹ پہنچتے ہیں تو وہ ٹیریڈیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو جنہ ہاؤس پہ حملہ ہے وہ پورٹیکل پارٹی کا ورکر نہیں کر سکتا وہ ٹیریڈیس نے کیا ہے اس میں تقریباً چار سو لوگ ہیں جنہوں نے جنہ ہاؤس کے اندر حملہ کیا ہے اور تقریباً 3400 لوگ ہیں جنہوں نے جنہ ہاؤس کے باہر تھے اب اس میں ہمیں ایک چیز کلیر کر دیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے ہم ان لوگوں کو ان میں سے جب تک ایک ایک بندہ ریسٹ نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے کہ ہم نے آج پریس کانفرنس کرنی ہے اور کل اس کو چھوڑ دینا ہے یہ آنے والے وقت میں چاہے کوئی بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا وہ باؤنڈ بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ اس کیس کو انجام تک پہنچانا ہے اور جو لوگ اس میں ریسپونسبل ٹیلریس نے ان کو سزا دینی ہے دوسری بات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ساری ایوڈنسز موجود ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ چیز تھی اور اس کو پروپر پلان کر کے ان کو پہلے سے یہ کنویڈ تھا کہ یہ کس طریقے سے اٹیک ہونا ہے کس مکن جگہوں پہ اٹیک ہونا ہے چاہے وہ جی ایچ کیو ہے چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا فیصلہ آباد کا دفتر ہے چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا پنڈی میں دفتر ہے چاہے وہ اسکری ٹاور ہے چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤوز ہے کوئی بھی جگہ تھی پروپرلی ان کی لسٹوں میں موجود تھا اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ابھی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤ جلایا ہے وہی لوگ ان میں سے ایک سپیسیفک نمبر ہے وہی ٹیم نکلتی ہے اور جا کے اسکری کو جلاتی ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک موب تھا اور چلا گیا اور انہوں نے جا کے کر دیا وہی ٹیم نکلی ہے اور انہوں نے وہی شواہد موجود ہیں کہ وہ وہاں پہ اسکری کو بھی جلا اسکری ٹاور کو بھی جلا رہے ہیں تو وہ پوپرلی پلینٹ تھا سارا کچھ اور اس کے جو مین کلپریٹس تھے ہیں اور جو کچھ پکڑے گئے ہیں مین لیڈرز میں سے کچھ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ان میں سے کسی کے ساتھ رہایت نہیں ہے یہ تو ویلکو کلیر ہے تو اس کو خیر جلدی سے ختم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد نیکس آج ہوں جی اسی طرح میاں والی میں جی فائر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں ان کا جوڈیشل کامپلیکس کی میں گاڑیاں کھڑیوں کی ساتھ وہ جلائی گئی ہیں پرائیوٹ ایک گاڑی جلی ہے آگے یہ میاں والی میں پھر دیسٹرک جوڈیشری کا کامپلیکس جلائے ایک پولیس کی تقریباً پانچ سات گاڑیاں یہ جلی ہیں ایک چیک پوسٹ جلی ہے پی ایف بیس پہ جو ٹیک ہوا ہے اس کو نقصان جو پہنچا ہے جی پی او ایک جلائے میہ والی میں انہوں نے پرائیوٹ بینک ایک بینک آف پنجاب جلائے جی اور جو ایک وہاں پہ کسی چاک پہ ایک ایک پوس کا منیومنٹ تھا وہاں پہ ایک جہاز وہ جلائے وہ بھی اپنے ویڈیوز آپ لوگ کے پاس آرڈی موجود ہیں وہ والی ساتھ نیکسٹ آجیں جی خیر یہ چھوٹی موٹی جی ایٹی ایم مشین ایٹی ایم مشین اور پیٹرول پامپس ہیں دو نیکسٹ آجیں جی پھر اسی طرح پنڈی میں پولیس کی تین بسز ہیں پریزنر بینز ہیں گیارہ پک اپس ہیں ڈپپس ہیں ڈبل کیبنز ہیں جیپ ہے ایک ایپی سی جلائیے وہاں پہ انہوں نے نیکسٹ دو میٹرو سٹیشن جی اب آپ خود ہی صاحب لگا لیں کہ دو میٹرو سٹیشن اسٹم ابھی جو ابھی تھوٹی طرح پہلی چی فیکری صاحب ایسٹیمیٹ لگوا رہے تھے تقریباً یہ ایک ارب روپے میں دو نئے میٹرو سٹیشن اسٹم بنیں گے اور ابھی تک ہم نے جو رف ایسٹیمیٹ لگایا ہے ساری چیز کا چھے سو کروڑ سے زیادہ کا ابھی تک نقصان ہم ایسٹیمیٹ لگا چکے ہیں اور ابھی کیلکولیشن چل رہی ہیں جو جو اور ہوڑا ہے چھے سو کروڑ روپے کا آرڈی چیزیں نقصان آرڈی ہمارے نمبرز میں آ چکا ہوئے ہیں سارے ملاک ہیں سارے ملاک ہیں نیکسٹ آجیں جی پھر اسی طرح یہ راولپنڈی میں جو باقی نقصانات ہوئے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہے یہ ساری آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ پریس کونسنس کے بعد آپ کو ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں آگے جی پھر اسی طرح فیصلہ بعد میں آپ دیکھ لیں نو سنگل کے بند ہیں پانچ پریزنر بیند ہیں ڈبل کے بند ہیں بسز ہیں پولیس کی آگے آجیں آگے نیکسٹ آجیں یہ بھی پیشے پیشے یہ بسز وغیرہ گجران والے کی ہو گئی آگے نیکسٹ اسی طرح گجران والے میں انہوں نے ایک چیک پوسٹ جلائی ہے جی آرمی کی ایک پرائیوٹ بیلڈنگ کی وہ جلائی ہے جی نیکسٹ یہ سیالکورٹ میں پولیس کی بسز پریزنر بین اور پیک اپس وغیرہ جلائے ہیں نیکسٹ آجیں جی ملتان میں اسی طرح دو بسز ہیں دو پولیس کی کوسٹر بسز تھی ایک پیک اپ تھا وہ جلائے ہیں ملتان میں سٹیٹ بینک کی بیلڈنگ میں نیشنل بینک نہیں نیشنل بینک کی بیلڈنگ میں سٹیٹ بینک کی بیلڈنگ میں نیشنل بینک جلائے ہیں موپٹیو سٹیٹ بینٹ کی ہے نیکسٹ آجیں یہ سارا وہ جو خیر آپ کو نے اوریڈی دیکھ لیا ہے ایک اور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو ڈیک ہو رہا تھا سارا کچھ نیکسٹ آجیں یہ کنٹینر یہ پولیس کی گاڑی ہیں نیکسٹ یہ وہ میاں والی کا جو اٹیک پہ انہوں نے کیا ہوا تھا جی اور اس میں مجورٹی لوگ میاں والی میں ویپنز کے ساتھ تھے جی وہ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ کافی دیر فائرنگ بھی رہی سارا کچھ ہوا تو مجورٹی لوگ جو تھے وہ ویپنز کے ساتھ آئے ہوئے تھے نیکسٹ آجیں چلائیں یہ اور کمانڈر ہاؤس کی ویڈیو یہ نہ چلائیں یہ تو اوریڈی سب نے دیکھی ہوئی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں چلیں نیکسٹ پہ آجیں چلیں نیکسٹ پہ آجیں ساری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں اس میں میرا نہیں خیال کوئی ایسی نئی چیز ہے صرف یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بس کی کلی سارے کے سارے ٹارگٹس وہ ہیں جو طالبان کی ہٹ لسٹ کے ٹارگٹس ہیں اور آپ لوگ کے لئے بھی کوئی نئی انفرمیشن نہیں ہے جب بھی تھریٹس وغیرہ آتے ہیں آپ لوگ کے پاس بھی شیئر ہو جاتے ہیں تو یہ وہی بیلڈنگز ہیں وہی پروپٹیز ہیں جس کو طالبان نشانہ بنانا چاہتے تھے یا کچھ موقعوں پہ انہوں نے بنایا با بھی ہے اور اسی کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اس پہ اٹیک کس نے کیا یہ بہت کلیر ہے ہر بندے کی تصویر موجود ہے ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم ایک ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں اور ایک چیز چیف سیکیورڈ آئیڈی میک شور کر رہے ہیں اور ہم ڈیلی اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پہ پریشر آ جائے کوئی بھی چیز ہو جائے ہم کسی ایک بندے کو غلط نہیں پکڑیں گے ایک بندے کو بھی ہمیں جو مرضی کوئی کہے بھٹ ہم پکڑیں گے اصل بندے جنہوں نے ایکچول میں اٹیک کیا تو یہ ہمارا بلکل کلیر پالیسی ہے اس کے بارے میں چاہے ہمیں جتنی مرضی دیر لگے اس کو پکڑنے میں ہم بلکل اس میں کلیر ہیں لیکن ان بندوں کو پکڑنا جتنے وہ ہماری ذمہ داری ہے ان کا ٹرائل کرانا چاہے ہمیں دن رات اس ٹرائل کے لیے محنت کرنی پڑے دن رات ان کی عدالتیں لگوانی پڑے اور جتنی جلدی اس کیس کو کنکلور کرانا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم نے سارے کام چھوڑے میں صرف اسی کام پیسنے میں لگے میں بکہ یہ نارمل ہے کوئی چیز نہیں یہ پاکستان پر اٹیک ہے یہ مطلب اس کو کوئی رنگ دینے کی نہ کوشش کرنی چاہیے نہ ہے تو اس ویری کلیر تو آجے جی اب اس کے بعد آپ کے سوال ہیں تو بالکل آپ ایک اے ادھر سے شروع کر لیں ایک اے کر کے کر لیتے ہیں تاکہ ہاں جی تاکہ ہاں جی تاکہ ہاں جی چیف سیکٹری صاحب پرائیوٹ لوگوں کے لیے چیف سیکٹری صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کمیٹی کو یہ ایسٹی میٹ بنوارے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہم کریں گے جہاں تک نہیں ریسٹ کی بار آکسو ابھی تک ٹوٹل اریسٹ کا نمبر جلدی سے بتا دیں تاکہ ہاں ٹوہزار اکٹر پیٹری سیکٹری ٹوٹل ابھی تک ارسٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ارسان صاحب سیکٹری صاحب خود پولیس والے سے ان کی بوکی مقاب باقی بلکل پورکا گیا پرپسوان پولکل کیا کیا پولیسی تھی کیا بس سے آپ بلتے ہیں کہ جو بلائے ہوئے ہیں پولیس پولکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پولیسی بالکل تھی اور وہ پولیسی میری طرف سے گئی ہوئی تھی اور پولیس والوں نے کئی دفعہ شکوا بھی کیا کہ آپ صرف ہمیں پتھر کھانے کے لیے بھیج رہے ہوتے ان کو بہت سختی سے تقید تھی کہ کسی بھی صورت میں گولی نہیں چلانی کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ہو جائے آپ کو گولی چلانے کی جایت نہیں ہوگی بلکہ مجوری جگہوں پہ ان کو ویپنز کے بغیر بھیجا جاتا تھا چاہے وہ ریڈز ہوں چاہے کوئی اور چیز انہوں نے کئی دفعہ ہم اسے شکوا بھی کیا لیکن ان کو میں نے وہ بات نہیں مانی اب بڑی کلیر پچھلے دو تین دن میں ہم نے پالیسی کلیر کر دی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ بیلڈنگ میں بسے گا تو جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر یہ عمل کریں گے جو ان کے پاس قانون میں پاور ہے اس کے حساب سے یہ چلیں گے موسیقی موسیقی پہلے سوال آپ کا تھا تالبان والا دیکھیں پہلی بات یہ کہ انویسٹیکشن ہو رہی ہے جون جون بندے پکڑے جا رہے ہیں ہر آنے والے دن میں ہمارے پاس انفرمیشن بڑھ رہی ہے ہم نے جو اخبار میں ایڈ دیا ہے اس سے پبلک کا رسپانس بہت ابردست آیا ہے اور لوگوں نے ان کا جو ویڈس ایپ نمبر تھا وہ ٹوٹلی کریش کر گیا تھا تو وہ انفرمیشن تو ہمیں بڑی اچھی مل رہی ہے اور ہم اس کے حساب سے چلیں گے کوئی میں پولٹیکل سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا اس ٹائم پہ کہ جو کیس کو بھی خراب کرے جون جون ہمیں ایویڈنس ملتے جائے گی اسی طرح ہم لوگوں کے قریب پہنچتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی باقی بھیدی والی بات ہے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں یہ بڑی پری پلینٹ چیز تھی کوئی اس میں وہ نہیں تھا تو وہ تو آنے والے وقت میں آپ کو خود بھی کچھ آڈیوز بھی آپ کے سامنے آگئیں جس میں کلیر ہو رہی ہے چیزیں ایسی چیزیں کہ میں نے پولیس کو یہ بات سے ہوئی سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پیڑی کے وقت پہ وہ بھی ویپن کے ساتھ نہیں کی اور پولیس بھی نہیں تو ان حالات میں آپ یہ اتنا جو پیٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور وقت کے آپ حاکم ہے ہمارا کیا قصور ہے جو گاڑیاں کھو رہی ہیں عوام پیچھے جاریے کس نے زیادہ کھو رہا ہوں دیکھیں جی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے عوام کو پروٹیک کرنے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہونا یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں جان تک رہی جنرلس والی بات یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور کراتا ہوں کوئی بھی بندہ اگر کہیں سے غلط پکڑا گیا ہے کہیں سے بھی اور دو تین واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی انہی لوگوں کے اندر تھے بھر اگر تو وہ موب کا حصہ تھے پھر تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کوئی بندہ نہیں رہ گیا اور جس نے فون نہ کیوں لیکن وہ اس میں شامل ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر رہا نہ یہ سن رہے نہ یہ سن رہے نہ کوئی اور سن رہا ہے تو اگر تو وہ کوئی بھی ہے اور وہ کہیں پہ غلطی سے پکڑا گیا ہے تو میری گرانٹی یہ مطبع ہوگا دیکھیں جہاں تک ان کی پلٹکل ایکٹیوٹی ہے وہ کٹی ہے وہ کریں میں نے کال ایک الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے اور ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ سارے الیکشن کمیشن کے میمبرز لاہور آئیں جو اس پلٹکل ایکٹیوٹی کو کنورٹ کیا گیا ہے جیشت گرد میں ہم ان کو بریفنگ دیں گے نیکس ویک میں اگر وہ آنا پسند کریں گے لاہور پہ ہم نے ان سے ریکویسٹ لیٹر کی فارم میں کی ہے کہ پلیز آ کے ہم سے بریفنگ لیں اور آ کے اس سیچویشن کو دیکھیں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم بھی انہی کے بابان نے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ بریفنگ لے لیں پھر اس کے پاس الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر لیں بکاوز یہ بہت الارمینگ ہے جو ہو رہا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور بہت ساری شہریوں کی کمپلینیں آئی ہیں اور ہم تھوڑا مناسب وقت پہ انشاءاللہ وہ نوگو آریہ ختم کر دیں مائک آن کریں مائک آن کریں پھر آپ کی بات مائک آن کریں کہ آپ کے لئے تحقیقات ہے جو اس میں کشوائی دیں مائک آن کریں کہ جو ہم راکھ خان برای راسس پرینی مگرز ہیں کیونکہ جب کم مائک آن کریں اس کے بارت سائلکی پہ شروع چکل ہیا آپ کی مقدمات پر جو آپ ان کی انگوارمٹ اس میں ہے اور جو اس کا پرسپانگ دیا ہے میری گلتی صرف یہ ہے کہ میں نے گولی چلانے سے روکا ہوا تھا ابھی اگر کوئی گورنمنٹ بیلڈنگ پہ اٹیک کرے گا تو اس پہ قانون جو پولیس کو اجازت دیتا ہے وہ پولیس اپنی پاور یوز کرے گی جان تقریبات کے کون کون ملوث ہے اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہر آنے میلے دن میں ہم اور قریب پہنچ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی کچھ دن ضرور لگیں گے لیکن ہم ہر اس بندے تک پہنچ جائیں گے جو اس ساری دیشتگردی کا حصہ تھا سر کون سارے لوگ ایک ہوں ہیں جو جنہوں نے انسٹیگیشن کیا اور ان کے بیورتوں مجھے ہیں دیکھیں وہ خوادین کو ہم انیشلی ایم پیو پہ ریسٹ کر رہے تھے تاکہ زیادہ ان کو بھی خوادین کا ہم اعترام ضرور کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ ہے کل یاسمین راشد کی تھوڑی سی طبیع خرابی ہم ان کو بھی ہسپیٹل لے گئے تاکہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی وکٹمائل ہو جائے تو یاسمین راشد اس پورے واقعے کی ایک مرکزی کردار ہے اور اسی طرح جو باقی لوگ بھی ہیں مجھے امید ہے کہ اس کیس میں میرا نہیں خیال جوڈیشری آؤٹ آف دو وے کوئی کیسز لگیں گے بکوز یہ ایک دیشتگردی کا واقعہ جس میں جتنے ہم کنسرن ہیں مجھے معلوم ہے اتنی جوڈیشری بھی کنسرن ہیں بکوز یہ سب کے لیے اتنی ایمپورٹنٹ واقعہ جتنا میرے لیے نیمٹاو نیمٹاو اچھل یہ کیا آپ نے کہا کہ ایلیکشن پیشنل کا بھی ایک دیکھ دیا ہے ان کو دعوت کیا ہے کیونکہ یہاں آئے تو پیٹی ایلی کو بین کرنی کے لیے ان کو ایک دنہاز نہیں ہے کیا سکتا ان کو بلائن کے لیے بین کرنے کا جا ایلیکشن پیشنل کا ہوگا یا آپ کی دنہاز ہوگی اور دوسری باقی رہتے ہیں زندگی بھی آپ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہی دور رہے ہیں پاکستان سفائی سے تو ہی لیے ایلیکشن کمیشن کو ہم اس ساری جو باقیات ہوئے ہیں ان کی تفصیل بتانا چاہتے ہیں ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں ان کو ایلیکشن کمیشن صاحب کو اور ان کے میمبرز کو جو فیصلہ ہے وہ ایلیکشن کمیشن کرتا ہے ہم صرف کیونکہ ان کے ماتحت ہیں ہم ان کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ جو سارے چیز ہیں یہ سیاست نہیں ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اب اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کرنا یہ جب پریزنٹیشن لے لیں گے تو اس کے بعد وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے جہاں تک رہی ظلم خلیزداد کی بات انہوں نے کل بھی ٹویٹ کیے اور وہ ایک پیڈ آدمی ہے اور اس کو کس نے پی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیر کر رہا ہے نہ صرف ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیر کر رہا ہے بلکہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیر کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ نہ صرف آرمی باقی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے اس کا میرا خیال ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو بھی بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے لیکن اس طرح کے جو بکے ہوئے لوگ ہیں جو بکاو مال ہیں ان کے اوپر پبلک کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ آج کسی اور جگہ سے پیسے دلائیں گے تو یہ تیسرے دن سٹیٹمنٹ اپنی چینج کر دے گا تو ان کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہے نہ اس کا امریکن گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے ایک وہ سپیشل انوائی تھا میرے خیال میں پچھلے ٹرنیور میں اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اب جس طریقے سے امریکہ کے اندر بیٹھ کے لابنگ کر رہا ہے آپ سب کو پتا ہے جس طریقے سے وہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے اس کی حیثیت میرا نہیں خیال کہ کوئی چپراسی سے زیادہ کی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اتنا ہائیلیٹ کر رہے ہیں کہ جی ظلمِ خلیزاد نے یہ ٹویٹ کر دیا یہ ٹویٹ کر دیا مجھے اس پہ بھی اختلاق دیا دیکھیں مجھے اس پہ رہے ہیں مجھے اس پہ رہے ہیں مجھے اس پہ رہے ہیں موسیقی موسیقی اس کے اوپر ہمارا ایزا پاکستانی فرض ہے کہ ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی بے گناہ بندہ نہ پکڑا جائے اور جو ایکچول ہے وہ چھوٹے ہیں یہ ہمارا بڑا کلیر پالیسی ہے جہاں تک رہی سوشل میڈیا والی بات بلکل ہم فیڈل گورنمنٹ سے ان کانٹیکٹ بھی ہیں انہوں نے کچھ سٹیپس کیے تھے پچھلے دنوں میں لیکن جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بلکل ٹھیک بات ہے اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بننی چاہیے ہماری طرف سے آلیڈی سیجیشن موجود ہیں بٹھ وہ فیڈل گورنمنٹ نے کرنا ہے ہمارے اس میں ہاتھ میں نہیں ہاں ہم ہمارے سی ٹی ڈی میں آلیڈی مانیٹرنگ ہو رہی ہے جو انٹی سٹیٹ لوگ ہیں اور جو وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کے اقلاب کانٹینیوسلی ایکشن کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے لیکن جو بیسک پالیسی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کی باری ہے ڈاکس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں یہ آپ نے پیئر برابوں کے ایک ساتھ فائدہ دیا ہے جو ساتھ دیا ہے اس کیس میں ایک مرسکیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں ابھی اس کو ٹھہر رہے ہیں اس کو بال میں کر لیں آئندہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ آئندہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہوئے گا تو پھر ابھی تو ویسے وان فورٹی فور لگی ہوئی ہے ابھی ہم کسی صورت میں کسی کو نہیں نکل لیں گے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اب لہوریوں کی اور پنجاب میں سارے لوگوں کی زندگی نورمل ہو اور کوئی بھی اس میں رکھنا ڈالے گا تو اس سے پھر نبڑا جائے گا کوئی اگر تو صرف جانا ہے رستے تک تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی گیدرنگ کرے گا تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا ہے لہا سب ابھی یہ ڈیفینس والا ان کا لیدہ آنے جی یہ بہت زیادہ ہوگا اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیٹسے کہ کوئی آتا ہے اور وہ چار گاڑیاں جلا دیتا ہے اب ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے اب اس سے ریکوبر کیسے کریں کوئی چیز ہی نہیں بہت انہوں نے ہاں اس پہ کیا لیکن ہم کچھ لوگ پکڑے جا چکے ہیں اس میں وہ اور طرح کے لوگ چونتیس سو سے پینتیس سو لوگ تھے جو وہاں پہ تھے اس میں چار سو سے زیادہ اندر چار سو کے قریب اندر تھے کافی حد تک ہو گئی ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ اس پہ دن میں کئی دفعہ دو دفعہ بھی بیٹھ رہے ہیں اور اس کو فالو اپ کر رہے ہیں پلس پھر میں دوبارہ کروں گا ہمارا پھر ٹارگٹ یہ ہے کہ کوئی غلط بندہ نہ پکڑا جائے نہیں انشاءاللہ ٹیزی سے پکڑے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب صحیح ہمیں انفرمیشن لوگوں نے بہت دی ہے بہت ہیلو اور میں پھر لوگ اپیل کروں گا کہ آلڑی اخباروں میں نمبر آ چکا ہے ویب سائٹ پر نمبر آ چکا ہے جس جس کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کوئی سولیڈ انفرمیشن بڑی انفرمیشن ہے اس کا پانچ لاکھ روپے نام ہے جو انڈویجیل کے اوپر ہے وہ دو لاکھ روپے نام ہے اور ہماری لوگوں کو دینا شروع ہو گئے جو جو ہمیں انفرمیشن پہنچا رہے ہیں بندہ پکڑوا رہے ہیں دو لاکھ فی بندہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بڑھا لے گی ملکل ضرورت پڑے گی تو بڑھا لے گی ہم الیکشن کمیشن پہ مات عیت ہے ہمارا کام ہے الیکشن کمیشن کو بریف کرنا پھر ان کا فیصل ہے اور باقی فیڈل کورمنٹ نے اپنے ڈیسین کرنے تو وہ دیکھنے کیا کرتے ہیں اس کی صرف بیسک وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں منچن کر دی ابھی اس کے بارے میں ہم کافی کلیر ہو گئے ابھی کافی کلیر ہے موسیق صاحب یہ صحیح یہ کہا کہ ابھی میرے دوست میں ٹی ایل ٹی پہ سجاد کر دیا اس میں پر اس وقت کو شہید بھی کیا کیا تھا اور ان کو زفی بھی کیا کیا تھا پھر ایک پولٹیکل پیڑ آک پیکھتے جایا اور پوری پوری ان کی اعادت اور ان درماغ پرسکوڑے کیا یوں گیلیا ہی یا اس کے بھی موت سکھیورل کیا اگر کسی نے ان کیسوں کے اوپر جو یہ دہشت گردین کی کامپرمائز کیا تو وہ پاکستان پر ظلم کرے گا سر یہ پرمائزر کے دین کو اکتے ہیں تو اس کی کیا لوجیٹی آتے والا ہے تو یہ ایک نیا بسنات کرا ہوگا ہے تو پرگیٹ کے فانے سے آپ کیا پولیسی اوپی ہوگی وہ اس کو آپ الہدہ بیٹھیں گے آپ کے باس کے ساتھ نیکس جی جاگے چل دیسے آپ اس کے بعد پہنڈ رہے گے مجھنی چیف سیکری صاحب اس پہ کمیٹی بنائی ہے جو جو نقصان ہے وہ چیف سیکری صاحب اس کو جسٹیفائی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ نہیں اس کی وہ لوگ منسٹری آف ڈیفنس کرا رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے آئی تینک وہ دن رات لکے کریں گے اس کو ریسٹور کرنا بھی ہمارا سب کا فرض ہے بکاوز وہ ایک ایسی بیڈلنگ ہے جس کی ہر ایک کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہے ٹھیک ہو گا ٹینکیو وزیراعلا پنجاب محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نو مائے کو دہشتگردی کے ہولناک واقعات ہوئے میہوالی بیس پر حملے کو پوری تنہ پلان کیا گیا انہوں نے اسکری ٹاور پر حملے کا پلان بنا رکھا تھا پنجاب میں تئیس امارتوں کو نقصان پہنچایا گیا موسیقی